اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں اور صبح صبح بچے سکول جا رہے تھے تو ان کے لیے میں نے ناشتہ بنایا اچھا ان کو ناشتہ بنا کے دے چکی ہوں میں اور ان کے لیے بنا رہی تھی لنچ میں میں نے پہلے سوچا کہ نا میں انہوں نے بولا کہ ہمیں سینڈوچز بنا دیں پھر میں نے سوچا کہ نا سیمپل سے سینڈوچز بچوں کو بنا دیتی ہوں جیم لگا کے نا تو پھر وہ ان کو شیف دے دیتی ہوں تو میرا گزارہ چل جائے گا لیکن بچے نے کہا جی ہم نے تو وہ نہیں کھانے تو پھر مجھے ذرا کرنا پڑتی ہے پھر تو جی مجھے پھر میں نے کباب نکال لیا اور انڈا اور وہ دونوں کو مکس کیا اچھے سے اور پھر اس کو جی ماں میں نے فرائے کا لیا اور یہاں پہ میں نے جلدی جلدی سینڈوچز تیار کرنے تھے اچھا بچے جو ہیں بہت تنگ کرتے ہیں تو جو بھی وہ مانگے ان کو دینا بھی پڑتا ہے جی وہ اپنا پاکنٹ منی بھی لے کے جاتے ہیں اور ساتھ میں جی لانچ بھی ان کو لے کے جانا ہے تو ماں باپ کو تو کرنا پڑتا ہے تو یہاں ریڈ جو تھی نا وہ مانشاللہ کافی بڑے وہ اس کے پیسز تھے تو وہ بڑی مشکل سے اندر آ رہی تھی نا سینڈوچز میں کر کے پھر میں نے جلدی سے ان کو سکول بھیج کے تو پھر میں نے چیزیں سمیٹھنا شروع کر دی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیچن کا حال ہوا پڑا ہے اس کے بعد جی وہ گئے پھر میرے بچے جانے کے پاس سکول ان کو بابا چھوڑ کے آئے اور پھر میرے ہزبنڈ آئے ان کو ناشتہ بنا کے دیا میں نے خود کیا اور یہاں پہ جکے کھانے کے لیے تھا تو کھانے میں برن رہا تھا اچھا سبزی بھی بنتی ہے یہ کافی میرے پاس نہ میں نے مکھن والی کڑائی بنائی تھی اور مٹن کڑائی تو بہت مزدار بنی تھی تو میں نے چھوٹ چھوٹی کلیپس لیا تھے میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کر دوں گی اور پہت مزدار کی بنی تھی اچھا اس کو نہ میں نے چڑھا دیا گوشت کو لے کے کیونکہ فریز ہوا تھا تو اندر سبزی بغیرہ بن جاتی ہے زیادہ تر تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو نہ نمک ڈال کے پاس تو اس کو میں نے پھار کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے جی لیا نمک وغیرہ وہ دوسرا نمک ڈال کے چھوڑ دیا اس کو اور یہاں میں نے مکھن سبز میرچیں لی تھی اور بس تھوڑا سا میں کڑا ہی مسالہ لوں گی اور جی آپ سنائے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور سو رہے ہیں اور بچے کیونکہ سکول میں چھوٹی ہیں تو بچوں کی بھی ٹینشن نہیں ہے ماں باپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ٹینشن مجھے ویسے بہت ٹینشن ہے کہ بچے نہ پڑھائی جو کو نہیں کر رہے اور نہ اور پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے تو ان کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے بچوں کو اتنے وہ ریلیکس ہوئے ہیں اچھا بچوں سے زیادہ باپ کو بھی ٹینشن ہوتی مجھے لگتا ہے ماں کو بہت زیادہ ٹینشن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے سب ماں کا یہی ہوتا ہے جیسے ہمارے پیپر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں جب بچوں کے پیپر شروع ہو جاتے ہیں سارا وہی پروسس چل رہا ہوتا ہے جتنی ٹینشن ہوں میں اپنے پیپرز کی ہوتی تھی اب بچوں کی وہی ٹینشن ہوں میں ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ جی میں نے تھوڑا سو گوشت جب پوائل ہو رہا تھا تو اس کے اندر پھر میں نے ٹماٹر مرچے ڈال دی تھی تاکہ نہ یہ بھی تقریباً گلنے تاکہ نہ ٹماٹر اور مرچیں جو ہیں وہ اندر مکس ہو جائیں کیونکہ میں بہت زیادہ دوسری مرچے تو ڈالتی نہیں ہوں بہت کم یعنی کہ مسائلے یوز کرتی ہیں تو جی میری بہنیں اکثر مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کا کھانا دیکھ کے ہمیں بہت اکثر ہی جب آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور بھوک لگتی ہیں آج بھی یہ کومنٹ آیا تھا تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ کو میرا کھانا اتنا اٹریکٹیو لگتا ہے خوشبو پہنچ جاتی ہے لگتا ہے آپ تک میرے کھانے کی تو اچھا جی بہت شکریہ آپ لوگوں کی اپریسییشن کا یہ تو روز کی روٹین ہے حالانکہ میں کوئی خاص قسم کا کچھ بھی نہیں بنا رہی ہوتی تو نارمل صحیح ہے جو بھی کھار میں کھانا بن رہا ہوتا ہے میں کچھ خاص چینل کے لیے بہت کم کرتی ہوں اچھا شروع شروع میں بہت زیادہ کرتی تھی لیکن اب بہت جو نارمل گھر میں میری روٹین ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کیونکہ ایکس ٹریفرڈ بہت کم کرتی ہوں لیکن نارمل زیادہ تر یہی میری دین کی جو نارمل روٹین ہوتی ہے وہی ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر کے اوپر سے چھلکے اتار لیا تھے اور گوشت گلنے والا تھا تقریبا پھر میں نے اس کو دوبارہ تھوڑا ان کے چھلکے اتار کے تو دوبارہ اس کو میں نے رکھ دیا تھا اچھا یہاں پہ میں نے لیا تھا کڑائی مسالہ اور یہ نا تقریبا میں نے کیونکہ سبز مرچیں تھی اور میں ویسے بھی کڑائی میں کامی ڈالتی ہوں اچھا دوسرا آئل وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا کیونکہ یہ گھر کا گوشت ہے کیونکہ قربانی کا تو اس کے اندر ماشاءاللہ سے بکرے کی جو ہوتی ہیں مٹن ہے تو یہ اس کے اندر جو اپنی چربی ہوتی ہے وہ کافی ماشاءاللہ ہوتی ہے تو میں نے کچھ چربی اندر ڈال دی تھی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں چار پانچ تو مجھے دوسرا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی پھر اس کے اندر اینڈ پہ میں مکھن بھی ڈالوں گی تو جی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بتائیے اور کل میں نے کپڑے لیا تھے آپ سب کو بہت پسند آئے تھے اور آپ لوگوں نے میرے سے ان کا لنک مانگا تھا اصل میں میرے پاس ان کا لنک نہیں ہے میں ان سے بات کروں گی اگر وہ لنک شیئر کر رہے ہیں یہ تو میں آپ کو ضرور کروں گی اصل میں یہ ویٹس ایپ پہ ایسی میرے پاس میسیج آیا تھا تو میں نے ان سے بات کی اور مجھے چیک کیا میں نے کہا چیک کر کے دیکھتیوں کیسے لگتے ہیں تو جی میں نے چیک کیا تو مجھے لگا کہ میں نے ان سے بولا کہ آپ مجھے پکچر وغیرہ بھیجے مجھے لگا کہ یہ فیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے تو پھر میں نے منگوا لیے پھر میں نے ان کو کہا کہ جب آپ مجھے بھیج دیں گے پیمنٹ میں آپ کو تب کروں گی تو وہ مان گئے تو مجھے لگا کہ ہاں صحیح ہے اور اتنی مناسب گئے ساڑے بارے سو روپے میں آپ کو ایک سیلا سلایا سوٹ مل رہا ہے تو بہت ہی زبردست ہے تو یہاں بینہ وہ جو مکھن تھا میں نے نکالا تھا اور پہلے نکال کے اچھا میں نے رکھ لیا ہے لیکن کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو وہ پلیٹ میں جم گیا تو پھر میں نے اس کو تھوڑا منٹ کر کے وہ اندر ڈالا تھا تو اچھا میں بتا رہی تھی کہ میں آپ کو وہ چیک کر کے کل پر سو تک وہ چیک کر کے بھی دکھاؤں گی کہ پہن کے کیسے لگتے ہیں نارمل سٹاف ہے بہت ایکسپینسیف سٹاف نہیں ہے لیکن بہت برا سٹاف ہوتا ہے بہت برا سٹاف نہیں ہے بہت اچھا سٹاف ہے اس کا تو آپ کو اتنے پیسوں میں اتنی اچھی چیز مل رہی ہے تو آپ ضرور خریدیں اگر کسی کو ہے تو میں ان سے بات کر لوں گی انہوں نے مجھ سے نمبر مانگیا تو میں ان سے بات بغیرہ کر کے کر کے میں ان سے کہلوں گی کچھ اگر وہ کرنا چاہیں گے تو ان سے کر لوں گی لیکن کیونکہ میرے پاس ان کا لنک اگر کچھ نہیں ہے تو پلیز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی لیکن میں نے انہوں کو نام مینشن کر دی ہے تو آ کر آپ ڈھونڈ سکتی ہیں تو آپ کر لیں پلیز تو جی یہاں پہ بس میری کڑھائی تیار ہوگی تھی اور بہت سمپل سی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی اور مجھے دیجئے اجازت